یہ پاؤں ہے یہ ہاتھ ہے نیچے باکس کے اندر کچھ بھی نہیں باکس کھا لیے نیچے دیکھیں مجھے تو اصلی لگی وہ جانور ہے انسان پتہ نہیں مجھے مائی نمیز مومتاز بیگم ایم کیم فرم افریقا ایت او دا فوٹ ڈرنگ آف دا مکس بوڈیز افوکس ایڈ او دا بوم ہے یور ایڈ او دا دون لوکیز ایڈ باکس باکس ایڈ ایمٹی زیادہ تر جو لوگ آتے ہوں سوال یہی کرتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے بن گئی اور آپ یہاں پہ کب سے ہیں تو پھر میں بتا دیتی اپنے بارے میں کہ مجھے یہاں پہ فوٹی سیون یارز ہو گئی ہے اور یہ سائنس کا کمال ایکسپائرمنٹ کیا گیا ہے یعنی کہ افریقا میں میں پیدا ہوئی تھی تو افریقا کے سائنس ایت اس نے سائنس کے ذریعے پیدائش کے بعد میرا جسم جانور کا بنایا اور مجھے یہاں پہ فوٹی سیون یارز ہو چکے ہیں کہ میں ٹونٹی فور آورز گارڈن زو میں رہتی ہوں اصل میں کچھ لوگ گریب مجبور ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور اپنے اپنی خواہشیں بتاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہوتا ہے تو میں دعا کرتی ہوں ان سب کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے بھی جو نہیں آتے ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی پریشانی اور دل کی خواہشیں پوری کریں نہیں لوگوں سے اصل میں ڈر نہیں لگتا ڈر مجھے کسی چیز سے نہیں لگتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ مجھ سے امپریس ہو کے خوش ہو کے جاتے ہیں تو پھر میری خوشی بڑھ جاتی ہے اور آپ لوگ گارڈن گھومنے آئے کیسا لگا آہ بس گزارہ کر لیا گزارہ سپیشل آپ کے لیے آئے چلیں شکریہ شکریہ اصل میں میری جو فیملی ہے اور جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں جن کو میرے باہر میں سب پتا ہے وہ میرے سے بالکل صحیح ہیں اور فیر ہیں اصل میں میرا سر انسان کا اور جسم جانور کا ہے تو میں جانوروں میں شمار ہوتی ہوں تو اس لئے جانور کی شادی نہیں ہوتی ہر انسان کے اندر تین چیزوں کی بہت سک درورت اور وہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ تینوں چیزیں کون سی آتی ہیں پرسٹ لوکیشن کہ جو دکھنے میں آتا ہے سیکنڈ سیچویشن کہ آپ نے سب آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے سیچویشن یہ ہو گئی اور تھرڈ آتا ہے فائنل فائنل کیا ہوتا ہے کہ آپ سب دیکھ کے سن کے سمجھ کے فائنل کیا کریں گے جو آپ اپنی زندگی کے کردار میں ادا کریں گے وہ فائنل کہلائے گا یہ اثر میں سامنے دینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو دیتا ہے وہ نظرانہ ہے میں لوگوں کے سامنے آٹھ نو گنٹے پہ رہتی ہوں صبح دس سے لے کے شام ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک نہیں میرے دل کی جو خواہشیں وہ یہی ہیں اور جب میرے پاس اتنے چاہنے والے ملنے والے لوگ آتے ہیں تو میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ I love you all the forever کہ میری محبت سب کے لیے ہے کسی ایک کے لیے نہیں کیونکہ اس فیلڈ میں میرے پروفیشنل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی حمد اور صبر عطا فرمایا ہے کہ کسی سے میں گلہ شکوا کرتی نہیں ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے صرف مجھ سے ملنے والے خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو کے جائیں یہی سب سے بڑی میری خوشی ہے خوشی ہے